آپ کو زومبی موویز کیسے لگتی ہیں؟ مجھے تو بہت پسند ہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف موویز تک ہی رہے تو اچھا ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ریالٹی سے بہت قریب ہے دیکھا جائے تو صحیح بات بھی ہے ہماری اس دنیا میں کئی ایسی ٹاپسک چیزیں بھری ہوئی ہیں کئی وائرسز ہیں، ڈیڈلی ڈیزیزز ہیں اور کئی مائکرو بائیلوجیکل ریسرچز ہوتی ہیں جس میں زومبی تو کیا اس سے بھی بتر کچھ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں اسی لیے آج ہم کچھ ایسی ریال تھیوریز کے بارے میں بات کریں گے جس میں زومبیز جیسا ریال میں ہونے کی پوری کی پوری پوسیبلیٹیز ہیں بات سورچ کو یوز کرنے والے اکثر لوگ سینس آف ریالٹی ان کی پلٹ ہی جاتی ہیں انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر چل کیا رہا ہے ایسے ہی کچھ کیسے سامنے بھی آئے ہیں جو لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اگریسیف ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پوزیسٹ ہوئے ہیں اب اس بات سورٹ اور اس میں شامل کیمیکل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ٹائم ٹو ٹائم چینج کیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ لیب میں اس کو ہر دفعہ چینج کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ان لیگل کنزیلر نہ کیا جا سکے اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن لیب میں کیا جا رہا اس چینج کے دوران سائنٹسٹ کوئی ایسا بات سورٹ کر دیں جو بہت ہی ہائیلی ایڈکٹیڈ ہو بہت ہی وائلن بنا دے اور ایسے چانسز ہیں کہ زومبی اپوپلے سے سٹائٹ ہو جائے لیکن ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ اس کے بعد ہیومن کو ایسے الیوجنز آنے لگ جائیں گے کہ ہیومن کوئی کھانے کی چیزیں ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے لگ جائیں گے اسی لیے اس قسم کے ڈرک سے دور رہنا چاہیے یہ تو سب سے بیسک طریقہ ہے اس فائرس کے لیک ہونے کا اور ہم اکثر ایسا اموویز میں بھی دیکھتے ہیں ریسنٹلی کرونا کا بھی تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ لیپ سے لیپ ہوا تھا اور اس کے علاوہ چار مہینے پہلے ساؤت افریقہ میں منکیز لیپ میں جا رہے تھے تو راستے میں ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا سارے بندر پرار ہو گئے لیکن کچھ عرصے کے بعد ان بندروں کو پکڑ تو لیا لیکن اس میں سے ایک ابھی بھی غائب ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بندر وائرس سے انفیکٹیٹ تھے اور انہیں آگے کے فردر انویسٹیگیشن کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو لیپورٹری سے لی ہونا بلکل پوسیبل ہے پہلے سپینش فلو ڈیزیز بھی تو لیپ سے ہی لکھ ہوا تھا تو جیسے جیسے لیپ اب جگہ جگہ پر بنتی جا رہی ہیں اینیملز ریسرچز وہاں پر چلتی رہتی ہیں اب ان سب میں کچھ خطرناک ہونے کے چانسز بڑھ بھی تو جاتے ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کرنے والے ایکسپیریمنٹس بیٹس، ریبٹس، مانکی، ماؤس پر کیے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ وائرسز بھی انہیں سب سے پھیلتے ہیں جب ارث فارم ہوئی تھی تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری ارث میں مارس کا ایک چکرہ بھی ہے جو کہیں نہ کہیں یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہاں کی لیلائف کسی اور پلائنٹس سے آئی ہے تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ کئی ساری چیزیں اسپیس سے بھی آئے سکتی ہوں اور کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی راکیٹ اسپیس میں جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز جب اسپیس سے ارث میں آتی ہے اسے اچھی طرح سے پیلے سنے لگائیس کیا جاتا ہے فارنٹ ٹائم میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کے کوئی بھی فارنٹ پارٹیکلز نہ آ جائیں لیکن اگر کچھ غلطی سے ارث پر آ گیا تو جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا تو کیا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ جس تیزی سے اسپیس کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے دن با دن بلوکٹ بھیجے جا رہے ہیں تو جسٹ امیجن کہ کوئی اسپیس میں کوئی اسپیس سے واپس آتے ہوئے ایسا وائرسی لے کر آ جائے جو کہ زومبیز بننے لگ جائیں اب آپ یہ بولیں گے اسپیس میں تو مایکرو آرگانیزم سربائیف کیسے کریں گے تو لیٹ می ٹیلیو ایسے بہت سے مایکرو آرگانیزم ہیں جو کہ اسپیس میں بھی سربائیف کر سکتے ہیں اور جیسا کہ پچھٹی ویٹیو میں ہم نے تارٹیکلیٹس کے بارے میں بات بھی کی تھی فلاکہ ڈرکس جو کہ کافی تیزی سے یو ایسے کے شہر میں پاپیلر ہو رہے ہیں اور ان کے آلریڈی سٹریٹ پر ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں فلاکہ تو ویسے بات سالٹ جیسا ہی ڈرک ہے لیکن یہ اس سے کمپیرٹی بھی بہت زیادہ ایکسٹریم ہے اور اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو آن لائن کافی ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس میں آپ ان کے یوزرز کو بیٹ پہیو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ان کو دیکھ کے تو ویسے زومبیز بھی شرما جائیں ڈیویسے کے ڈاکٹرز اور لائن فرمیس کے اکارڈنگ یہ موسٹ ایویل سبسٹینس ہے اور جس کی وجہ سے اسی ڈبل ڈرک بھی کہا جاتا ہے ریبیز ڈیزیز کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے جو کتے کے کاتنے سے پھیلتی ہے یہ وائرس اینیمالز اور ہیومنز میں ٹرانسپر ہوتے ہیں جسے بھی ریبیز ہوتا ہے وہ ایک مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ پاتا یہ دیل ڈیزیز ہے بلکل جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے پر جس کو ہی ہوتی ہے اس کا کیا اثر ہوتا یہ بس ہوئی بتا سکتا ہے لیکن یہ بتا بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا برین اس کی کنچول میں تو ہوتا ہی نہیں ہے اسی قسم کا کچھ زومبیز لائک کریکٹر سٹیکس ایبولا سے بھی ہونے لگے تھے جب نائنٹیز میں سوویت یونین نے یہ ایبولا پاکس بنایا تھا یہ ایبولا پاکس اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ ایک وقت پر انہیں اس بات کا خود بھی ڈر لگیا تھا کہ کہیں یہ غلطی سے اتنا نہ پھیل جائے کہ سارا بلیم یونین پر ہی آ جائے تو اگر ایسا ہو جاتا تو ان کو اپنی ریسرچ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اس لیے انہوں نے اس کو بند کرنے میں ہی بہتری سمجھ لیکن یہ وائرس رشیا میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں سیف کر کے رکھا ہوا ہے اور جب بھی یہ پھیلے گا اس سے اتنا بڑا پینڈیمک آئے گا جس کے سامنے کرونا وائرس تو کچھ بھی نہیں تھا اب پتہ نہیں اس کے بعد اس دنیا کا کیا ہوگا اور ایسے ہی کچھ ہائیوٹ وائرسز ابھی بھی بنائے جا سکتے ہیں تو یہ بھی پاسیبل ہے کہ ایسی سے زومبی جیسا کچھ سٹاٹ ہو جائے ابھی تک کی باقی تھیوریس سے ہٹ کر ایسا کبھی کچھ دیکھنے میں آیا تو نہیں ہے لیکن اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھیں تو کمکلوٹس کتنے چھوٹے چھوٹے سے آنے لگ جائے ہیں تو اگر ہمارے برین کی جگہ الیکٹرکل پلسز لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا کسی پروگرام سے ہمیں زومبی جیسی حرکتیں کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو اور پھر نینو بوٹس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر فورس فولی اٹیک کرنے لگ جائیں ہمارا خود پر کوئی کنٹرول ہی نہ رہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیچر میں آنے والی ٹیکنالوجی سے تھوڑا بچ کر رہنا چاہیے کیونکہ جس چیز کے جتنے فائدے ہوتے ہیں ہوتے نہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن ہم کسی کو روک کر نہیں سکتے اسی لئے ہمیں خود کو ہی اتنا سٹرانگ بنانا ہوگا